بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج جو میں آپ سے ٹاپک شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے ابن رشت جو کہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ فلسفر ہے مسلم فلسفر ہے آج میں آپ سے ان کی بائیگرافی شیئر کروں گی اس کے ساتھ ساتھ ان کی فلسفی شیئر کروں گی تو جو ابن رشت تھے مسلم فلسفر وہ 1126 میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ ہوگی تھی 1198 میں ان کا فل نیم تھا محمد ابن احمد ابن رشت یہ ان کا ایک فل نیم تھا انہوں نے کبھی بھی آپ بھی تھی نہیں تھی لکھی اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تحریروں کو ریکارڈ کرنے کے لیے کوئی شاگرد نہیں تھا جیسا کہ گریک فلسفی جو ہے سوکریٹیز کی فلسفی جو چھی وہ ہمیں پلیٹو کے ذریعے پتا چلی تھی جو کہ سوکریٹیز کے سٹرونٹ تھے اور ان کے ساتھ جب سوکریٹیز کو قید ہوئی تھی تو پلیٹو وہاں پر قیدی تھے اور پلیٹو نے ہی سوکریٹیز کی فلسفی کے بارے میں لوگوں کو بتایا تھا دنیا کو اگاہ کیا تھا اس کی فلسفی کے بارے میں اسی طرح پلیٹو کی جو تھی فلسفی جو ہمیں پتا چلی تھی وہ ایرسٹوٹل کے ذریعے پتا چلی تھی جو کہ ایرسٹوٹل جو تھا پلیٹو کا سٹرونٹ تھا سوکریٹیز کا سٹرونٹ تھا پلیٹو پلیٹو کا سٹرونٹ تھا تو اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو ابن روشت تھے ان کا کوئی سٹوڈنٹ نہیں تھا ان کا کوئی شاگرد نہیں تھا جو کہ ان کی تحریروں کو ریکارڈ کرتا ابن روشت نے اپنی جو سٹڈی تھی وہ جو تھی حدیث میں کی تھی لنگویسٹک میں کی تھی اور تھیالوجیک ان چیزوں میں انہوں نے سٹڈی کی تھی اور ان کے جو والی تھے اور ان کے جو دادا تھے وہ ایک مشہور قاضی تھے یہ میڈیکل پویٹری اور فلاسپی جو تھے ان چیزوں میں ان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے ابن روشت کی تحریروں سے یورپ نے دوبارہ سے اریسٹوٹل کے بارے میں سیکھا اور سمجھا لب ابن روشت جو تھے وہ اریسٹوٹل سے بہت زیادہ متاثر تھے اور انہوں نے اریسٹوٹل سے ملتا جلتا ورک ہی کیا تھا تو اس لیے جو یورپ تھا اس نے ابن روشت کی وجہ سے ابن روشت کی تحریروں سے اریسٹوٹل کے بارے میں دوبارہ سے سمجھا اور سیکھا تھا یورپ میں ابن روشت جو تھے وہ اریسٹوٹل پر ایکسٹینسیف کومنٹریز کرنے کی وجہ سے فیمز تھے مطلب یورپ کے لوگ جو ہیں وہ ابن روشت کو اس وجہ سے جانتے ہیں کیونکہ ابن روشت نے ایکسٹینسیف کومنٹریز کی تھی اریسٹوٹل پر ان کے جو ایکسٹینسیف کومنٹریز تھی انہیں لاتینی زبان میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے ابن روشت نے جو اریسٹوٹل پر کی تھی ایکسٹینسیف کومنٹریز انہیں لاتینی زبان میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے ابن روشت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابن روشت نے اپنے زندگی جتنی بھی زندگی تھی اس میں صرف دو راتیں سو کر گزاری تھی باقی ساری راتیں جو تھی وہ جاک کر گزاری تھی باقی ساری راتوں میں وہ مطالعہ کرتے رہے تھے صرف دو راتیں ان کی زندگی کی ایسی تھی جو انہوں نے سو کر گزاری تھی بقایا جو راتیں تھی رات کے ٹائم وہ مطالعہ کرتے تھے پڑھائی کرتے تھے ان دو راتوں میں پہلی رات تو جو تھی وہ تھی ان کی شادی کی رات شادی کی رات وہ سوئے تھے اور دوسری رات وہ تب سوئے تھے جب ان کے والد کی وفاد ہوئی تھی جب ان کے والد کی وفاد ہوئی تھی اس رات کو وہ سوئے تھے تو ابن رشت جو تھے وہ رات کے تائم متعلق کرتے تھے اب جو ابن رشت تھے ان کا جو نکتہ نظر تھا وہ تین چیزوں کے بارے میں تھا تین چیزوں کے گرد تھا نمبر وان یہ تھا کہ انسان کی جو روح ہوتی ہے وہ انفرادی نہیں ہوتی بلکہ جو انسان کی روح ہوتی ہے وہ اجتماعی ہوتی ہے اور دوسرا ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ دنیا ہمیشہ سے تھی ہمیشہ رہے گی اور جو فلسفی جو ہے وہ چیز ہے جو کہ ایک انٹلیکچول elite صرف سمجھ جتے ہیں فلسفی ایک وہ چیز ہے جو کہ صرف انٹلیکچول elite سمجھ جتے ہیں اب یہ جو تین نقطہ نظر تھے ایک روح کے بارے میں دوسرا دنیا اور تیسرا جو فلسفی کے بارے میں تھا یہ جو نقطہ نظر تھے اس سے مسلم تھیولوجس جو تھے وہ نہیں پسند کرتے تھے جس میں آرثرڈاکس آ جاتے ہیں جو آرثرڈاکس والے تھے وہ اس چیز سے متفق نہیں تھے ابن رشت کے ان تینوں نقطہ نظر سے وہ متفق نہیں تھے وہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہوتا اور آرثرڈاکس کے ساتھ جو عیسائی تھے جو اس عیرہ کے عیسائی تھے جو کسٹیڈی کرتے تھے فلاسفی وغیرہ کو وہ بھی اس بات سے ایگری نہیں کرتے تھے ابن رشت کی ان تینوں چیزوں سے جو ان کے یہ تینوں پوائنٹ تھے نکتہ نظر تھے ان چیزوں سے وہ ایگری نہیں کرتے تھے اب جو ابن رشت تھے ان کا جو پولیٹکس کے بارے میں تھا وہ پلیٹو کے ساتھ ملتا جلتا ہے مطلب وہ جو پلیٹو نے بک لکھی تھی اپنی ری پبلک اسی کو انہوں نے فالو کیا ہے ابن رشت نے پلیٹو کے پوائنٹ آف یو سے وہ ملتے جلتے ہیں پلیٹو کا جو پولیٹکس کے بارے میں پوائنٹ آف یو تھا جو ابن رشت ہیں وہ بھی اس سے متفق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آئیڈیل سٹیٹ ہوتی ہے وہ اسلامی ٹریڈیشن پر ڈیپینڈ کرنی چاہیے اگر آئیڈیل سٹیٹ جو ہے وہ اسلامی ٹریڈیشن پر ڈیپینڈ کرے گی ابن رشت کہتے ہیں کہ جو ایک بادشاہت ہے ایک بادشاہت ہونی چاہیے اور بادشاہ جو ہو وہ فلسفر ہو بادشاہت بھی ہونی چاہیے لیکن ضروری بات یہ ہے کہ جو بادشاہ ہو اس ٹیٹ کا جو بادشاہ ہو وہ ایک فلاسفر ہو اگر اس ٹیٹ کا بادشاہ جو ہو وہ فلاسفر ہوگا تب ہی ایک اچھا سماج پیدا ہو سکے گا اگر وہ جو ہوگا بادشاہ وہ فلاسفر نہیں ہوگا تو اچھا سماج نہیں پیدا ہوگا اپنے رشد جو تھے وہ عورتوں کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے مطلب پہلے زمانے میں عورتوں کو اسی اہمیت نہیں دی جاتی تھی یہ بات تو سب کو ہی پتا ہے لیکن جو ابنے رشد تھے ایرسٹوٹل بھی عورتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے ان کا جو تھے نیگٹیف پوائنٹ آف یو تھے عورتوں کے بارے میں لیکن جو پلیٹو تھے وہ اہمیت دیتے تھے وومنس کو عورتوں کو اہمیت دیتے تھے تو وہ جو پوائنٹ آف یو ہے عورتوں کے مطلق وہ اس سے بھی ایگری کرتے ہیں پلیٹو سے مطلب ابنے رشد کا جو پوائنٹ آف یو ہے عورتوں کے مطلق وہ پلیٹو سے ہی ملتا جلتا ہے انہوں نے عورتوں کو بہت زیادہ اہمیت دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ عورتوں کو تعلیم بھی حاصل کرنی چاہئے یہاں تک کہ صرف تعلیم نہیں حاصل کرنی چاہئے مطلب میلٹی فورسز میں بھی حصہ لینا چاہئے میلٹی فورسز مطلب کہ انہیں فوج میں بھی بھرتی ہونا چاہئے نہ صرف علم حاصل کریں بلکہ کہ وہ فورسز میں بھی بھرتی ہو سکتی ہیں اتنی زیادہ وہ عورتوں کو اہمیت دیتے تھے اب جو فزیکس تھی فزیکس میں جو انہوں نے ابن رشد نے کام کیا تھا وہ فورس پہ کیا تھا اور انرشیا ان دو چیزوں پہ انہوں نے ورک کیا تھا ہمارے لیے جو سب سے بری چیز یہ تھی کہ جو ابن رشد کا بنیادی اثر تھا وہ مسلم سیولیزیشن پر نہیں تھا ہوا بلکہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو ابن رشد کا بنیادی اثر تھا وہ مسلمانوں کی سیولیزیشن پر ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ جو ابن رشد کا بنیادی اثر تھا وہ ویسٹرن سیولیزیشن پر ہوا تھا اور یہ اتنا زیادہ اثر ہوا تھا ابن رشد کا کہ ایک نئی سوچ پیدا ہوگی تھی ویسٹرن میں ویسٹرن کلچر میں ایک نئی سوچ پیدا ہوگی تھی اس کے بعد ابن رشد نے ریلیشنشیپ بتایا تھا ریلیجن اور فلسفی کے درمیان الگزالی نے چارج کیا تھا فلسفرز کو کہ وہ ان کے در اندر جو ہے وہ ایمان دیں ہیں انہوں نے الگزالی نے الفرابی کو چارج کیا تھا اس کے ساتھ ابن سینہ کو بھی کیا تھا کیونکہ جو ابن سینہ الفرابی یہ سارے ایرسٹوٹل سے متاثر تھے اور ان سے ملتی جلتی ہی ان کی فلسفی ہے ایرسٹوٹل سے ملتی جلتی فلاسفی جو ہے الفرابی کی بھی ہے اور ابن سینہ کی بھی ہے ایرسٹوٹل کو فرسٹ فلاسفر کا ٹائٹل دیا گیا تھا فرسٹ ٹیچر کا ٹائٹل دیا گیا تھا تو اور الفرابی جو کہ اس کے فالور تھے انہیں سیکنڈ ٹیچر کا ٹائٹل میرا تھا تو الغزالی نے کہا تھا کہ یہ جو ہیں یہ نون بلیف رکھتے ہیں یہ جو فلاسفر ہیں یہ نون بلیور ہیں ان کے اندر ایمان نہیں ہے کیونکہ یہ نون مسلم جو فلاسفر ہیں ان کی جو فلاسفریاں ان کو فالو کرتے ہیں وہ ہمارے جو ہے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے اور ان پر یقین رکھ کرنا ہمیں مذہب سے گمراہ کرتا ہے مطلب ہمیں اپنے مذہب سے دور کرتا ہے ان کی فلاسفی جو ہے اس لئے الغزالی نے انہیں چارج کیا تھا ان فلاسفرز کو کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے تو اس میں انہوں نے ابن رشت نے بتایا تھا کہ جو ریلیجن ہوتا ہے اور جو فلاسفی ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن چیپ ہے وہ بتایا تھا ابن رشت نے کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ مسلمانوں کو کہتا ہے کہ تم فلاسفی پڑھو تم فلاسفی پڑھو کیونکہ انسان کا مطالعہ جو ہے وہ خدا کو جاننے میں مدد کرتا ہے انسان کا جتنا زیادہ مطالعہ گو وہ اتنا زیادہ خدا کو جانے کا اس لئے جو قرآن ہے مسلمانوں کو کہتا ہے کہ تم فلاسفی پڑھو تو ایسا نہیں ہے کہ جو ریلیجن ہے وہ ہمیں allow نہیں کرتا اس کے بعد جو ابن روشد تھے انہوں نے کہا تھا کہ God's attributes کے بارے میں بتایا تھا کہ جو God ہے انس کے 7 divine attributes ہیں نمبر 1 knowledge, life نمبر 3 power, نمبر 4 will, نمبر 5 hearing, نمبر 6 vegan اور نمبر 7 speech مطلب جو God ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے پاس knowledge بھی ہوتا ہے ہر چیز کیا انس کے پاس اتنی زیادہ power ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو زندگی دیتے ہیں جانوروں کو زندگی دیتے ہیں محلوق جو ہوتی ہے اسے ایک زندگی عطا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس بہت زیادہ power ہوتی ہے اتنی زیادہ power ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہ ہر وقت ہمیں سنتے بھی ہیں ہمیں دیکھتے بھی ہیں یہ جو تھے یہ ابن رشد نے اللہ تعالیٰ کے مطلب God کے attributes بتائے تھے یہ تھے میں نے جو آپ سے topic شیئر کیا یہ تھا ابن رشد کے بائیوگرافی کے بارے میں اور ان کی فلاسفی کے بارے میں I hope so آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس کے مطلب اگر آپ کو کوئی بھی کرفیوئی ہونا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ I will answer you نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ جزاکاللہ